اسلام علیکم میں ہوں رضی طاہر آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین اپ ڈیٹ سب سے پہلے سب کو صبح بخیر آج ہم بات کریں گے کہ نقشے کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے کہ غزہ میں تباہی بتدریج کیسے ہوئی ہے اور آپ کے سامنے وہ فورجز اور وہ 3D میپ رکھیں گے اور ساتھ میوسپل کمیٹی نے جو غزہ کی میوسپل کمیٹی ہے اس نے جو اعداد و شمار دی ہیں وہ بڑے بیانک ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ ایران کے حوالے سے جو انہوں نے ایران میں 14 فروری کو جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کے ماسٹر مائنٹ کا پتہ چل گیا ہے وہ کون ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے جنوبی لبران کی بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ فٹبال کے عالمی ریفری محمد خطیب کی شہادت کی بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں غزہ کی میوسپل کمیٹی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے نسل کشی کی جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً دس لاکھ مربع میٹر کی عمارتوں پلازوں سڑکوں اور گلیوں کو بری طرح تباہ کر دیا ہے اب آپ اپنے سامنے ایک میپ دیکھ رہے ہیں اور یہ میپ ٹی آر ٹی ورڈ نے جاری کیا ہے اور ٹی آر ٹی ورڈ کے میپ کے بارے میں آپ سمجھ جائیں گے کہ سب سے پہلے جو بمباری شروع کی گئی وہ ندرن غزہ میں کی گئی ندرن غزہ میں جیسے بمباری ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کا انخلاص شروع ہوتا ہے اور وہ وہاں سے انخلاص کر کے غزہ سنٹرل غزہ میں چلے جاتے ہیں سنٹرل غزہ کے بعد وہاں پہ بمباری شروع ہوتی ہے اور بڑے اتداد میں وہاں پہ یعنی اولحال بات کریں تقریباً ساٹھ ہزار ٹن سے زائد بمباری پورے غزہ میں کی گئی ہے تو یہاں سے لوگ انخلاص کر کے دیر البلا کے ایریہ میں پہنچ جاتے ہیں ڈسٹرک میں پہنچ جاتے ہیں اور دیر البلا میں جب یہی سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ جب بارود گرائی جاتا ہے جب یہ سٹرائکس کی جاتی ہیں تو لوگ خان یونس کا موسٹ پپولیٹڈ ایریہ ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں خان یونس میں یہی صورتحال رہی غزہ پر بمباری ہوئی سنٹرل غزہ پر بمباری ہوئی ناظرن غزہ پر بمباری ہوئی اس کے بعد دیر البلا پر بمباری ہوئی پھر خان یونس پر بمباری شروع ہو جاتی ہے اور خان یونس سے انخلا کر کے لوگ اس وقت رفا میں موجود ہیں تقریبا غزہ کی عبادی ہے ٹو پائٹ ٹو ملین بائیس لاکھ کی عبادی اس وقت رفا میں محصور ہو کے رہ چکی ہے اور وہاں پہ ان کو اس وقت اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ رفا پہ بھی اسی طرح عاملے کرے اس کو بھی تباہ کرے لیکن اس کو عالمی برادری بھی ریزسٹ کر رہی ہے اور خود مصر جو جس کا آگے بارڈر ہے وہ بھی ریزسٹ کر رہا ہے کیونکہ دو بائیس لاکھ انسانوں کا معاملہ ہے اگر وہاں بھی اسی طرح بمباری رہتی ہے تو لوگ مصر جانا مجبور ہو جائیں گے اور مصر سے ایک نئی تحریک کا آغاز ہو جائے گا جس کو مصر بھی ابھی نہیں چاہتا یہ وہ فوٹیج تھی جو ٹی آر ٹی ورڈ نے جاری کی ہے اور میوسفل کمیٹی کے جو اعداد و شمار ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اب بات کرتے ہیں جی ماسکوں میں ایک بڑی بیٹھک ہونی ہے اور ماسکوں میں یہ بیٹھک ہوگی اٹھائیس فروری کو جس میں فتح اور حماس کے تمام گروپز یہ وہاں پہ مذاکرات کے لیے موجود ہوگی فتح اس وقت جو ہے وہ مغربی کنارے پر وہ حاکم ہیں وہ وہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور جو ایک کٹ پتلی سی حکومت ہے وہ الفتح کی ہے دوسری جانب حماس ہے حماس غزہ میں حکمران تھا غزہ میں وہ حکمران ہیں اور غزہ میں وہ ان کی پوری فوج ہے ان کا پورا نظام ہے تو ایک جانب حماس اور ایک جانب فتح اور اس کے ساتھ جہاد اسلامی پیلسٹائن اور اس کے ساتھ مزید جتنے بھی گروپز ہیں ان کی بہت بڑی بیٹھک 28 فروی کو ماسکو میں ہوگی دوسری جانب ہم نے دیکھا شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی جنگی تیاروں نے آج پھر گزشتہ روز بمباری کی ہے اور بمباری کرتے ہوئے ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو زمین بوز کر دیا ہے یہاں ایک افسوسناک خبر دیں گے پہلے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بیت المقدس رمضان المبارک کے موقع پر بند رہے گا لیکن اب اسرائیلی اپارٹی نے ایک اور اقدام کیا ہے جس کے بعد مذہبی جذبات کو بری طرح ٹھیس پہنچی ہے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی پبلک پراسیکیوشن نے مسجد اقصہ کے مبلغ شیخ اکرمہ سبری کے خلاف دہشتگردی پر اقصانے کے الزام میں فرد جرم آیت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی اب مذہبی طور پر جو رینما ہیں ان کو بھی مکمل طور پر وہاں پہ ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ شروع کر دیا گیا ہے اقوام مطاعدہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اقوام مطاعدہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جہاریت نے تین لاکھ طلبہ کو ان کی بنیادی تعلیم کے حق سے محروم کر دیا ہے یہ طلبہ اس وقت تعلیم سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں اگر ہم بات کریں غزہ کی وہاں پہ صحافی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں وہاں کے صحافیوں کی کیفیت کیا ہے اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں غزہ کے صحافی اسماعیل الہون کا ایک ٹویٹ جس میں آپ کو غزہ کی صورتحال سمجھ آ سکے گی کہ انہوں نے صورتحال کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کیمرو کے سامنے کھڑے ہیں بھوک سے ہم مر رہے ہیں اور رہنے کی کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں مل رہا یہ صورتحال انہوں نے گزشتہ روز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان کی ہے اس کے ساتھ بات کریں غزہ میں جہاں پہ آپ کو گزشتہ روز بھی بتایا تھا پروفیسرز کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے ٹھنک ٹینکس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے وہاں پہ کھلاڑی بھی محفوظ نہیں ہے فٹبال کے عالمی ریفری محمد خطیب جو ہے وہ فیملی سمیت گزشتہ روز اسرائیلی گولہ باری میں غزہ کے وسطی علاقے دیر البلا میں شہید ہو چکے ہیں اب آپ کو جنوبی لبنان لیے چلتے ہیں جہاں پہ دو قسموں المنصوری اور مجدال زون کے درمیان واقع علاقے پر اسرائیلی فوج نے ائر سٹائس کی ہیں جس میں ایک خاتون شہید ہو گئی ہے ایک کمسن بچی سمیت چار افراد زخمی ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ اب آپ کو بتائیں ایران نے جو گزشتہ روز حملے ہوئے تھے چودہ فروری کو ایران کے صوبوں چار محل بختیاری اور فارس میں واقع گیس کی پائے پلائن میں شدید دماغے ہوئے تھے ایران نے اس پر تحقیقات کی ہیں اور اس تحقیقات کے پیچھے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اسرائیل منوث ہے ایران کی کابینہ کے جلاس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل ہمارے ملک میں یہ دہشتگردی کے ان واقعات کے پیچھے ملوث ہے یہ اب تک کی تفصیلات تھی اب تک کیلئے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ نگے بانگا آپ کو قصور مار سمجھتا ہوں اور پھر بعد میں دوسری پولٹیکل پارٹیس کو سمجھتا ہوں کہ ہم سارے اپنے الیکشنوں میں مصروف تھے ہم سارے اپنے ووٹ بنانے میں مصروف تھے اور اتنے میں فلسطین کی جنگ جاری رہی فلسطین کے بچے شہید کیے گئے جزیرہ کی لیٹس ریپورٹ کے مطابق یہ خبر آئی ہے کہ فلسطین نے ان کی ایڈوکیشن منسٹری نے اپنے ایڈوکیشن کلینڈر کو کلوز کر دیا ہے کہ اب ہمیں ایڈوکیشن کلینڈر کلوز کرنا پڑا ہے کیونکہ ہمارے پاس بچے نہیں ہیں تو ہم لوگ پڑھائیں گے کن لوگوں کو اور میں آپ لوگوں کو صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر خود مختار پاکستان چاہتے ہیں کہ یہ بنیں تو ہماری گورنمنٹ کو سٹیٹ فوروڈ ہو کے پلسٹائن کاؤز کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہوگا امریکہ کے گھوڑے کتے نے لا کے اس کے بکے بھر کے ہم کبھی بھی مسئلہ کشمیر یا مسئلہ پلسطین کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے ہمیں تمام مسلم کنٹریز کو یہ ریزولوشن لانی ہوگی کہ جو پانچ چودری بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں اقوام متحدہ میں جن کے پاس بیٹو کو اختیار ہے کہ جب مرضی چاہیں تو وہ بیٹو کو اختیار استعمال کر کے کسی بھی قراردات کو نگیٹ کر دیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ امیر ممالک کے گھر کی دوائف کا نام ہے وہ کسی غریب یا مظلوم کے لیے کبھی بھی آواز بلند نہیں کر سکتے